اسلام علیکم دوستو دورے نیوز لینڈ کے لیے چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے آج ایک دم اچانک ہنگامی پریس کانفرنس کر کے اٹھارن رکنی انتہائی تباہ خون اور خطرناک سکوارڈ کا اعلان کر دیا جانتے ہیں دورے نیوز لینڈ کے لیے اس سکوارڈ میں چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے کن کن کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بے لیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا جیہاں دوستو اب سے کچھ دیر قبل چیف سیلیکٹر وحاب ریاض نے دورے نیوز لینڈ کے لیے پاکستانی اٹھارن رکنی انتہائی تباہ خون اور خطرناک سکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جیہاں دوستو اس سکوارڈ کے مطابق پہلے نمبر پر بابر آزم موجود ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر محمد رزوان موجود ہیں تیسرے نمبر پر فخر زمان موجود ہیں چوتھے نمبر پر سائم ایوب موجود ہیں پانچویں نمبر پر افتخار احمد موجود ہیں چھٹے نمبر پر شاداب خان موجود ہیں ساتویں نمبر پر اماد وسیم موجود ہیں آٹویں نمبر پر شاہن شاہ آفریدی کیپٹن موجود ہیں جبکہ نومے نمبر پر محمد وسیم جونئر موجود ہیں اور دسویں نمبر پر محمد آمیر موجود ہیں اور گیارویں نمبر پر زمان خان موجود ہیں بارویں نمبر پر نسیم شاہ موجود ہیں تیرویں نمبر پر عثمان خان موجود ہیں پندرویں نمبر پر صاحب زادہ فرحان موجود ہیں سولویں نمبر پر حسیب اللہ خان موجود ہیں ستارویں نمبر پر محمد حارس موجود ہیں اٹھارویں نمبر پر سلمان علی آغا موجود ہیں اس کے علاوہ دوستو اگر ریزف پلیئرز کی بات کریں تو پہلے نمبر پر آزم خان موجود ہیں جبکہ دوسرے نمبر پر آمیر جمال موجود ہیں تیسرے نمبر پر محمد علی موجود ہیں اور چوتھے نمبر پر محمد نواز موجود ہیں اس کے علاوہ دوستو دورہ نیوز لینڈ کے لیے شاہین شاہ آفریدی کی کپتانی کافی زیادہ خطرے میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بابر آزم کو دوبارہ پاکستان کرکر ٹیم کا ٹی ٹوئنڈی کیپٹن بنایا جائے گا دوستو آپ کے خیال میں اس سکوارڈ میں مزید کیا کیا تبدیلی ہونی چاہیے تھی اور بابر آزم کو دوبارہ ٹی ٹوئنڈی کا کپتان ہونا چاہیے یا نہیں کمنٹ بکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ